سیول عدالتوں کی مولٹرون کا چہری منتقلی اور وکلا کے خلاف مقدمات جی پیو چوک میں پولیس اور وکلا کے درمیان تصادم کی صورتحال رہی ہائی کورٹ کے باہر وکلا نے احتجاج کیا پولیس نے لاتھی چارج کیا شیلنگ کی ہائی کورٹ کے باہر شدید ہنگامار آئی ہوئی اور پولیس نے بیس سے زائد وکلا کو گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں کہ وکلا کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے ووٹر کینن کا استعمال بھی کیا گیا اور آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے گئے اور یہ آج صبح سے ہی یہ معاملہ شروع ہوا تھا جو تین سے چار گھنٹے تک یہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو طاقت کے استعمال سے پولیس نے یہ مظاہرہ ختم کرایا آپ کو بتائیں کہ وکلا کے پتھراؤں سے ایسٹی مولٹون اور ایس ایچو سویس ساتھ اہلکاروں کے زخمی ہونے کے بھی اطلاعات ہیں اور پولیس نے وکلا کا ہائی کورٹ بارو میں جنرل ہاؤس میں شرکت کا مطالبہ منظور کر لیا اور یہی وہ مطالبہ تھا جس کو لے کر وہ وہاں جمع ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ سیور عدالتوں کی جو مولٹون کے چہری میں منتقلی کی گئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور جو مقدمات وکلا کے خلاف درج کیے جاتے ہیں اور اس میں جو دہشتگردی کی دفعات شامل کی جاتی ہے ان کو واپس لیا جائے ان تمام مطالبہت کو لے کر جی پیو چوک پر آج وکلا کی بڑی تعداد جمع ہوئی تھی جنہیں پولیس کے سخت ایکشن کا سامنا کرنا پڑا اور سارا دن یہ علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا ٹرافیکی روانی متاثر ہوئی سارا اس کے اثرات ہم نے پورے شہر میں دیکھے اور ساتھ اس ساتھ ہم نے دیکھا کہ مضاہمت کی گئی وکلا کے جانب سے بھی شدید اور پولیس کی جانب سے بھی طاقت کا خوب استعمال ہوا ڈنڈے برسائے گئے لاتھیاں برسائے گئیں آنسو گیس کے شل پھینکے گئے وارٹر کینن کا استعمال ہوا اور دونوں طرف سے جو تھے وہ پولیس اہلکار ہم بھی ہم کے ہیں اور جو مظاہرین کے وکلا بھی تھے وہ بھی اس ساری سیچویشن میں زخمی ہوئے ابھی تازہ ترین کیا صورت حال ہے جانیں گے رمائدہ دنیا نیوز محمد اشفاق سے محمد اشفاق آپ نے سارا دن ناظرین کو اپ ڈیٹ کیا آج کی سیچویشن سے متعلق ابھی کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس